اچھا یہ بتائیے گا زفر اقبال طالر صاحب کہ یہ وکلا جو ہیں وہ سیاست کی نظر ہوتے جا رہے ہیں وکیلوں میں یہ سیاسی جو ہے وہ پرپر گینڈا کے اس کے جو ہے وہ فلانی جو ہے وہ تحریک چل رہی ہے فلانی پارٹی نے کہہ دیا فلانی پارٹی نے خرید لیا یہ کیا سب چیزیں ہیں اچھا سوری اس میں وکلا ایک اس میں دو طرح کی ہیں چیزیں ایک تو وکلا سیاست ہے اور ایک جنرل سیاست ہے وکلا جو ہیں وہ جنرل سیاست میں بھی ہیں اور وقلہ سیاست میں تو وقلہ نہیں رہنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنرل سیاست ہے اس میں سیاسی پارٹیوں کی جتنی سیاسی پارٹی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے جیسے پاکستان کو بنایا بھی وقیل نے تھا اور یہ دنیا میں پوری جتنی بھی ہم نے سٹیڈی کیا ہے اور زیادہ تار جو قانون دان ہے وہ دنیا میں رول کر رہے ہیں سبائے پاکستان کے پاکستان میں بھی وقلہ ہے وقلہ ہے لیکن وقلہ جو ہے وہ خوفناک طریقے سے کیوں ہے مطلب معزز پیشہ ہے معزز طریقے سے کیوں نہیں ہے نہیں یہ آپ میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ وقلہ آپ تو نہیں اگری کرے گے نا آپ تو وکیل آپ تو وکیل کمیناتی کو جو ہے یہ بادری ہے وقلہ جو ہے وقلہ کمیونٹی جو ہے وہ معزز پیشہ ہے اور جو وکیل ہیں وہ مظلوم کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور اس میں چند ایسے ہوں گے مطلب ہے جو بھی پروفیشنی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن چند لوگ کوئی مانس میں پر پجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ حملہ کیا گیا وہاں پر جو ہے وہ مظلوم جس کی آپ مظلوم مظلوم بات کر رہے ہیں انہی مظلوموں کے وہ ہے وہ ڈرپس کھینج دی گئی ان کے جو ہے وہ وہ کس حالت میں تھے وہاں انہیں تکلیف پہنچائے گی ان کا کیا قصور تھا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سارا جو معاملہ تھا وہ بلکل اس کو غلط رانگ دیا گیا اچھا اس میں کوئی بات سن لے نا ایک بھی ویڈیو سٹیچر آف کرنے کی موکس آف کرنے کی کوئی ایک سنگل ویڈیو بھی میڈیا میڈیا سن لے نا میری بات سن لے نا سن لے اب پر امن اتجاج کانسٹیٹوشن رائٹ دیتا ہے ہر شخص پر امن اتجاج تھا ابھی میں بتا رہا ہوں اچھا اس کے پی ای سی کے گیٹ کے باہر وہ اتجاج کر رہا ہے اور اس سے اس کو اس کو پرووکس نے کیا پولیس کی شیلنگ نے کیا جو ان کے چھت پہ کھڑی ہوئی نرسز تھی جو پیرامیڈک سٹاف تھا جو اب انہوں نے پتھراؤ کیا اس سے جو ہائپ کریٹ ہوئی اس سے جو لوگ شیٹل ہوئے اس سے لو یعنی کہ آپ کو پورا من اتجاج کر رہے تھے پی ای سی میں معاملے میں وہ لوگ کچھ انٹل ہوئے اس پی ای سی میں داخل ہوئے لیکن اس میں کوئی بھی ایسا عمل ہے کسی ایک میں یہ ایک یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کہتے ہیں کہ وکلا نے بے گناہ لوگوں کو مارا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ یہ کوئی عام شہری کسی بھی بے گناہ کو مارنے کا حسنا ہی نہیں رکھتا یہ وہ لوگ اگر کوئی مارا ہے تو ریپورٹ ساری جالی نکلی ان کی اگر کوئی مارا ہے تو وہ لوگوں نے مارا ہے جو پہلے ان کو مارتے تھے جو چند ٹکوں کے خاتر آپ غلط میڈیسن دیتے ہیں سر باتی ہے وکیل یہ کہتے ہیں کہ میں وکیل ہوں میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں ایک وکیل صاحب رہتے ہیں آپ کو میں پانے واقعہ بتا دیتے ہیں میں گاڑی نکال رہی ہوں تو وہ ان کی گاڑی پیچھے کھڑی ہے میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی صاحب آپ ذرا یہ گاڑی پیچھے گر لیں مجھے گاڑی نکال رہی ہیں یہاں سے تو آپ کو پتے آپ کس سے بات کر رہی ہیں میں نے کہا بھائی ہوں میں نے کہا بھائی ہوں وکیلہ تو وکیلہ وکیلہ تو ویسے ویسے آپ نے مجھے کلی ساتھ کی گاڑی پیچھے کرتا ہے اور خاتون کا تو ویسے ہی بھی ہے دیکھی کسی بات ہے پھر میں نے بہت پیار سے میں نے بہت ادب سے کہا کہ بھائی آپ مجھے وہ ڈاکٹروں کا اور وکیلوں کا ایک کلیش تا اس نے اپنے 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 کی آئی اپنی اپنی یہی ہے میں بہت روانکٹی وٹیس ایک اگر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے اپنے اپنے اگر اس پی ایسی ماملے کو وہ خاموشی سے پہلے گاڑی میں بیٹھے گاڑے پیچھے پہلے لی اور کہتے ہیں میٹم آپ تھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھا شخص کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے اگر میں یہ دے لوک ہے پاکستان میں ان میں اگر پی اے سی میں معاملے میں لوگ آئے بیتے ہیں وہ تو کتنی لٹھ اچھا مجھے الیکشن کے حوالے سے ذرہا تھوڑی سی خبر دیجئے کہ ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں ہفتے کو الیکشن ہے میرے ہم نے سچا دے کو الیکشن ہے سی سیٹیڈی کو ہے ٹونٹی نین کو تو یہ مطلب کس طرح سے کیا ہے یہ تو یہ اس میں پینل وائز الیکشن چلتے ہیں چھوٹی بارز میں تو چلتے ہیں لیکن ہائی کورٹ کا جو الیکشن ہے یہ دو الائنسز میں ہے ایک تو آمد خان گروپ کا ہے دوسرا جو ایس ان بون جو لاسٹ آسما جنگیر کا گروپ تھا اب ان کے درمیان الیکشن ہے اس کے پر پریزیڈنٹ پہ اور سیکٹری پہ کانٹے دار مقابلے کے چند سدھا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اور اس میں میں آپ کو داروں کہ تقریباً اچھا ٹھیک ہزار جو وقلا ہیں وہ اپنا ہائی کورٹ لہور کے الیکشن میں ان کا ووٹ کاسٹ ہونا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے سیر ابزرا ہم اپنے ٹاپک کی طرف پہ آجیں یہ سارے معاملات ہو گئے زمین کے تنازع کے حوالے سے ورے لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے انہوں نے پوچھا زاہر اگریب عوام کے لیے آپ بھی کام کر رہے ہیں مجبور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کا ایک جو پیشہ ہے وہ لوگوں کے مدد کرنے کا جذب آپ لوگ کے اندر ہے اور ڈاکٹرز بھی یہی پیشہ جو ہے وہ پنائے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ جب زمین کا کوئی کسی کی وراثت میں جو ہے جیسے کسی کا باپ جو ہے وہ اس کی تیتھ ہو گئی ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا آپ جو پیچھے بچے ہیں جو بہین بھائی ہیں وہ آپس میں لڑ لڑ کے عذاب ڈال دیتے ہیں وراثت جب ان کو حصہ دے دیتی ہے اور تو میٹکلی باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ بچوں میں انڈیویجول جو ہے وہ عیسائی یا دمین یا کچھ بھی ہے وہ تقسیم ہوتا ہے تو پھر یہ سر پھارنے اور آپ پر تشدد کرنا اور اگر کسی جو ہے کوئی بیوہ آپ کی بھابی گھر میں ہے اور اس کا میاں مر گیا ہے تو اس کے گھر پہ قبضے کرنا اس کی جدا چیننا یہ کیا جہالت ہے اور اس جہالت کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہت اچھا سوال آپ کا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو وراثتی لاؤ ہے نا جو اس کے لیگلز ہیرز ہوتے ہیں وہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو دہاتوں میں خاص کر کے جی دہاتوں میں بلکہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ابھی مطلب ہے اگر میں آفزباد کی بات کروں تو بہت ہی کم ایسے فیملیز ہیں جن میں وہ نے اپنی جہادات کی تقسیم کرائی ہو جو افیشل تقسیم ہوتی ہے جو توصیل دار کے پاس اپلیکیشن جاتی ہے اس کے تاہت وہ اپلیکیشن کے تاہت وہ ان کو تقسیم کرتا ہے اگر تو ایک تو پراپر تقسیم ہو جاتی ہے اس کی تو اس کے بعد جو ان کا اپنی اپنے نمبر ان کو الاؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کا اچھی زمین کا اور بری زمین کا تنازع تو حال ہو جاتا ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی میں جو کوئی فوت ہو جاتا ہے مثلا ایک کسی شخص کے تین بیٹے ہیں تو ایک فوت ہو جاتا تو اس کے بچوں کو ورا ستنی ملتی اس کے بیٹے کو نہیں کچھ ملتا اس کے بھی ورا ست اتنی برابر ہے کمیوں میں مجود ہے جتنی اس کے چاچے یا تاہے کو ملتی ہے اتنی اس کے بچوں کو بھی ملتی ہے